یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم اے بنی اسرائیل اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے عصر اسی سے عصیر بنا ہے عصیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے عیل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ اللہ کا غلام اللہ کے ساتھ مدھا ہوا اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر تو یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہیں انہی میں حضرت بوسیٰ کی بیست ہوئی اور تورات انہیں دی گئی پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے ان پر چار ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت دو مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں انہیں وروج نصیب ہوا دو مرتبہ ان کو دنیا پرستی شہوت پرستی اللہ کے حکام کو پسو پش ڈال دینے کی صدا میں عذاب کے کونے ان پر پرسے اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو میں اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سف سے پہلے ہی سیکنڈ ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا گرایا جا چکا تھا حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا حیکل سلیمانی جس کو یہ فرس ٹیمپل کہتے اسے نبو کا نظر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن ستر عیسوی میں حضور کی ولادت سے پانچ سو برس پہلے ان کا یہ یرو شلم تباہ و برباد ہوا اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا قتل عام ہوا اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے باطم کر لیتے ہیں روتے ہیں اور اب وہ بنانے پر پلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل اس کے نقشے بن چکے ہیں بروپرنٹ بن چکے ہیں لیکن بارحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے اس کے بارے میں فرمایا اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا وہ انعام کیا ہے میں نے تمہیں اپنی کتاب دی نبوت سے سرفراز فرمایا اپنی شریعت تمہیں عطا فرمایا تمہیں دعوت تمہارے اندر دعوت اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے وَعَفُوا بِعَحْدِي اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں یہ وعدہ ہے جو کتابِ استثناء جو ہے اول ٹیسٹرمنٹ کی جو ٹرانومی اس کے اٹھارمیں باب کی آیت نمبر اٹھارہ انیس میں ہے حضرتِ موسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانن ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے موہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا یہ گویا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے قرآنِ مدید میں اس کا بہت تفصیلی ذکر سورہ عراف میں آئے گا انشاءاللہ لیکن یہاں فرمایا اوفو بے اہدی اوفے بے اہدیکم تم میرا اہد پیرا پورا کرو میرے اس نبی کو تصمیم کرو اس پر ایمان لاؤ اس پر صدا پر لبیک کہو تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور مہتے چلے جائیں گے اور ایمان اللہ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے جو تمہارے پاس دو تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کے دو معنی ہے ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی فیہا ہدم و نور فیہے ہدم و نور اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن گئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی ورنہ وہ پیشن کوئی ہے جھوٹی ثابت ہوتی ان کے مصداق کون ہے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں معنی اس کے ہیں وَعَامِنُوا بِمَا عَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوْوَلَا کَافِرٍ بِ اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا تم تو منتظر تھے تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخر زبان کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح آتا فرما یہ آئے میں آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے وَلَا تَكُونُوا اَوْلَا کَافِرٍ بِ وَلَا تَشْتَرُوا بِ آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور دیکھو میری ان آیات کے عوص حقیر سی قیمت قبول نہ کرو یہ آیاتِ الٰہیہ ہیں ان کو رد کر رہے ہو کس لیے ہماری مشندیں ہماری حیثیت ہماری چودرہ ہٹیں کہیں ان پر کوئی آج نہ آجائے حقیر سی چیزیں یہ صرف اس دنیا کا سامان اس کے سوا کچھ نہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِ آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَيَّا يَفَتَّقُونُوا وَالصِرف مجھ میں اس سے تقویٰ اختیار کرو میرا تقویٰ اختیار کرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِرِ وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ بَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ گڑمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو ابت چھپائے حق کو درہا حالے کے تم جانتے ہو یہ بات اچھے در اوٹ کرنی ہے جانتے بوجھتے کرنا ایک ہے مغالتے میں کرنا وہ ضلالت ہے گمراہی ہے ایک جان بوجھ کر کرنا حق کو پہچان کر اسے رب کرنا یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غزب کو دعوت دینا ہے ریت آف اللہ اس کی غزب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفق کی جائے وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ علماءِ يَهُود قرآنِ مجید میں آگے چند کر آئے گا ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو یارفونہو کما یارفونہ ابناہو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةُ دیکھو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو وَرْقَوْ مَارْ رَاكِعِينَ اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو یہ اول تو رکو کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا ثانیاً باجمات نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی وَرْقَوْ مَارْ رَاكِعِينَ جمعات باجمات نماز کے طرف اشارہ ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تقویٰ کی پارسائی کی تعلیم دیتے ہو میں کہہ رہا ہونے کے اصل میں مخاطب کون ہے علماء یہود اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا ہونچے سے ہونچ آواز کہے گا حالہ سے عالی بات کہے گا اکثر اور بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھئے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے جو بات کہہ رہا ہے جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں تو یہی در حقیقت علماء یہود کا کھڑا بند چکا تھا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو تورات پڑھتے ہو صاحبِ تورات ہو ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانہ ہم بے توفیق تصویر پھری پر دل نو پھرے آ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو لینہ کی تصویحت ہڑ کے ہو موسیقی